مٹی بڑی زرخیز سیمپینشپ جیت کے دو سلور میڈل اور ایک گولڈ میڈل لے کے سرگوڈا کا نام روشن کر دیا آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھک تھاک کیا نام ہے آپ کا میرے نام حافظ محمد شاکر ہے حافظ محمد شاکر کیا کرتے ہیں آپ میں سکیٹنگ بھی کرتا ہوں ساتھ پڑھائی بھی سٹیڈی بھی پڑھائی کونسی کلاس میں پڑھ رہا ہے میں میٹرک کر رہا ہوں آگے کیا کرنے کے ارادے ہیں ابھی تو ارادے ساتھ ساتھ سٹیڈی بھی ہوتی رہے اتنا نہیں سٹیڈی میں کتنا اس میں ہے اچھا سٹیڈی کہاں سے کر رہے ہیں آپ سٹیڈی میں علامہ اکبار یونیورسٹری سے علامہ اکبار اکبار اپن یونیورسٹری سے کیسے سکیٹنگ کا شوق پیدا ہوا بس موبائل کو دیکھ دیکھ کے ہوگیا ٹک 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 چلاتا تھا ادھر بس ایک دوست تھا انہوں نے دیکھ دیکھ کے پھر شوق ایسا ہوا تو ابھی تین ساہ لوگ ہیں چلا رہا ہوں تین ساہ سے تو باقاعدہ کسی اکیڈمی سے اس کی کلاسز لیا ہے یا خود سے ہی جیسے آپ وہ رہے ہیں کی ویڈیو پر بس خود ہی روڈ پر چلا چلا کے سیکھے ہوں تو روڈ پر جب آپ سکیٹنگ کرتے ہیں ٹریک کے بیچ میں تو ڈر نہیں لگتا آپ کو نائی ایک شوق ہے بس وہ شوق کو میں پورا کرتا ہوں روڈ پر آکے ماما تھی ان کا ہاتھ پکر بکر کے کار میں انہوں نے سکھایا مجھے مالب بیسی کے لئے استاج ہے آپ کی ممہ ہے جی ہاں جی مالب کتنے سے تھے تو آپ کو یہ شوق پیدا ہوا مجھے نہیں یہ شوق تو ابھی بس رہا ہے باقا ہاتھ پکر دی دی ہیوز کار چھوٹے سے ہوں گے نہیں چھوٹے دنی چار سال ہو گیا چھوٹے سے ہوں گے ہیوز کار کے باپس ہی آتا تھا مدیسے سے چھوٹی ہوتی تو ماما ہوتی تھی تو میں ہن کا ہاتھ پکر گیا باقی بائی سکول گیا ہوتی تھی تو میں ہن کا ہاتھ پکر گیا کھارو کے اندر چھلایا جیسے آپ ٹرافک میں میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ ہیوی ٹرافک کے بیچ میں آپ ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں جی ہاں جی تو کبھی اللہ نہ کہے کوئی ایسا حادثہ بگرہ تو نہیں پیش آیا آپ کے ساتھ گیا نہیں ایسا نہیں ہوا کہ میں گیرہ ہوں یہاں گرتا ہوں اتنا خطرناگ نہیں گیر آج تک کبھی ایسا لائف میں ہوا کہ آپ سکیٹنگ کر رہے ہیں تو زین میں کچھ در سا پیدا ہو گیا نہیں آج تک نہیں ہوا یا کچھ ایسا ہوا آپ کے ساتھ نہیں آج تک نہیں ہوا اس پہ نہیں ہوا موسائیکل پہ بیٹھ کے بس سپیڈ تھوڑ سی تیز ہو جائے تو ڈار لگنے لگ جاتا موسائیکل سے ڈار لگتا ہے باقی آپ رکشو کو پیچھے سے پکڑ کے اور موسائیکلوں کے ساتھ آپ جو مقابلے کر رہے ہوتے ہیں وہ شو گائلہ بار آ کے پورا کرتا ہوں روڈوں پہ اچھا دو سلور میڈل ہیں ایک گولڈ میڈل ہیں اس کی کہانی ضرر بتائیں کہ کیسے ملا کیسے آپ یہاں گیم تک پہنچے اس کی کہانی یہی ہے میرے گھر کے پاس ہاں سرزہور رہتے ہیں کراٹے والے ان سے میں کراٹے بھی سیکھتا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا سپورٹس میں ہے وہ تو انہوں نے کہا رولر سپورٹس کیا ہے اب رائلزو سرگوڈا کی طرف سے جا کے کھلو میں نے سٹرائلز دیا میں وہاں سے پاس ہوا یہاں سرگوڈا سے پھر یہ مجھے لہوڈ لے کے کہ پنجاب کیم سوئی ہیں پھر وہاں پہ تو ادھر میں جیت نہیں آئیے آپ نے ایک بات بولی کہ یہ جو گولڈ میڈل آپ نے آسل کیا یہ مزاگ مزاگ میں کیا ہے اس کے پیچھے کیا سٹر ہو رہی ہے کیونکہ وہاں پہ میرے جنہیں میں نے دیکھ کے چلایا وہ وہاں پہ آئیتے ہیں مجھے تو ہسی آتی تھی میں آپ نے اس طرح سے کیسے ریس لگاتا پھر بھی باز سینئر تھے ٹیچر سے ہاں ٹیچر سے انہیں دیکھ کے چلایا میڈل لے کے آئے تو کسی نے یقین کیا مجھے خود نہیں یقین آرہا تھا جب اپنے میڈل دیکھتا تھا تو ابھی بھی یقین نہیں آتا ابھی آپ نے گلے میں پہنے میں پھر بھی یقین نہیں آتا اب وہی تو یقین نہیں آتا تو گھر ماما کو پہلے بتایا ماما بری پوش ہوئی ہے جیسے ہی آپ کی گلے میں پہنایا گیا وہ ایک جذبات ہوتے ہیں ایک تاثبات آپ کے اپنے ہوتے ہیں وہ کیا تھے آپ ویڈیو دیکھیں گے آپ دیکھیں گے انہیں تو آپ دیکھتے ہیں میں اتنا ہسرا تھا میں بتا نہیں سکتا جب گولڈ میڈل انہوں مجھے ڈلوایا بس مجھے پتا ہے کیا ہے کھلات اچھا وہاں سے پھر سب سے پہلے گھر پر کس کو کی وہ ماما جنہوں نے ہاتھ پگڑ کے آپ کو سکھایا پھر پاپا کو بتایا پھر باقی دوستوں کو کال کی ہے صاحب کو بتایا پھر میں نے تو سب خوش ہوگئے ہوگئے صاحب اتنا پہل زیادہ طرح یقین نہیں کہا رہے تھے پھر فوٹو بھیجی میں نے کہتے ہیں تو انہیں کس کے میڈل لے کے ڈال لیا میں نے پھر انہیں ویڈیو بھیجیا پھر یا کیوں نے یقین ہے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہوں کہ جیسے آپ کو خود کسی اکیڈمی سے پروپر آپ نے نہیں سیکھا آپ جیسے بہت سارے نوجوان اس فلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے کیا یہاں پہ کوئی ایسی اکیڈمی ہے کہ جہاں پہ یہ سپیشلی اس کی ٹریننگ بھی جاتی ہے بس اب ہاں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سرگوڈا کو بھی سپورٹس میں لائیں آگے اور اب ہاں انشاءاللہ کلاب بنا رہے ہیں اور ابھی کوشش ہے کہ یہاں کلاب بنج ہے ہمارا کیونکہ سپورٹس میں بہت تھوڑا سرگوڈا کا بکی ہر جگہ بندہ دیکھتا ہے نام وغیرہ لاہور کا آتا ہے ہر جگہ سرگوڈا کا بہت تھوڑا ہے سرگوڈا کا نام نہیں ہے اب زیادہ طرح بندوں کو بتی نہیں ہے میں میڈل جیت کر آیا ہوں بندہ بتاتا ہے انہیں پہتا چلتا ہے اس لئے سپورٹس کا بہت تھوڑا انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں سرگوڈا میں ہم اپنے توصل سے یہ بتا دیتے ہیں کہ جناب یہ سرگوڈا کے سپوت ہیں سرگوڈا کے ہیرو ہیں اور جیسے میں ہر ویڈیو میں بولتی رہتی ہوں کہ ہمارے سرگوڈا کی سرزمین اتنی ذرخیز ہے اتنا ٹیلنٹ ہے لیکن ضرورت ہے تو اس کو پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے تو اس کے لئے وہ پلیٹ فارم لانے کی اچھا اس کے علاوہ ابھی آپ بہت رہے ہیں آپ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ آپ سٹوڈنٹس کو کلاسز بھی دے رہے تھے کتنے سٹوڈنٹس ہیں ابھی آپ کے ساتھ سٹوڈنٹ آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں اصل پر اکیڈمی نہیں ہے اس لئے میں ادھر گراؤنڈ میں سکھاتا ہوں آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں پر اپر سٹوڈنٹ نہیں بندے وائز کے ساتھ ساتھ گلز بھی ہیں جو اس میں سٹوڈنٹس کی رکھتے ہیں گلز اب شروع ہو رہی ہیں لیکن گلز تو ہے چھوٹی سی چیز در جاتی ہیں جیسے چھکلی اس سے ڈر جاتی ہیں اور اس میں کوئی سپورٹ نہیں ہوتی کوئی اس میں سیفٹی نہیں ہوتی تو ہی اس ویلڈ میں کیسے آ رہی ہیں بس یہ شروع ہو آیا اس سے گلز کو وہ ہی آئے گی ویسے نہیں آئے گی آپ گولڈ میڈل لے کے آیا ہیں تو حکومتی سطح پہ بھی آپ کو کچھ انام اغرہ دیا گیا ہے کیونکہ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ سرگوڈا کا ایک بیٹا گولڈ میڈل لے کے آیا ہے تو گورنمنٹ سطح پہ اس کے لئے اس کا ایکسپینس یا اس کو ایک انام کی طور پر کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے تو کیا ایسا ہوا ہے ایسا تو کچھ بھی نہیں بابا جی میڈل ہے میرا خال میں آپ نے کسی کو بتایا ہی نہیں ہے یا کسی کو شو ہی نہیں کیا کوئی نیوز چینل وغیرہ کسی کو نہیں ہے آپ میڈیا کلوب کے برابر میں سکیٹنگ کرتے رہتے ہیں تو میڈیا والوں کی نظر کیسے نہیں پڑی بس ایسا میڈل کھار پر رہتے ہیں میڈل ہاتھ میں ہوں گے تو انہیں بتا چلے گا میں اپنی سکیٹنگ پولیس میں چلا جاؤں اپنا شعب بھی پورا ہوتا ہے ساں ڈیوٹی بھی ساتھ اپنا آگے جو بھی میں کہا تو سکیٹنگ میں چلا جاؤں پولیس میں میں کہا تو بنا باہر چلے وہاں پہ ہے پولیس سکیٹنگ والی وہاں جا کے میرا دل آگے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یہاں کی گورنمنٹ کو کیونکہ ابھی آپ نے پنجاب مقابلہ جیتا ہے آگے انشاءاللہ آپ اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں تو ابھی تک آپ مو رہے ہیں کہ کوئی میڈیا کا کوئی بندہ آپ کے پاس نہیں آیا یا کوئی بھی حکومتی سرپرستی آپ کو نہیں ملی کیونکہ آپ نے معمولی سا کام نہیں کیا گولڈ میڈل آصل کیا ہے تو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں مجھے سرگودہ کی حکومتی سپورٹ کریں میں آگے جا کے کھیلوں سرگودہ کیوں حکومت کا بھی نام روشن ہوگا اور ہمارے سرگودہ کا بھی نام روشن ہوگا جی جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکا ماشاءاللہ سے اتنا ٹیلنٹڈ بوائی ہے ساتھ ساتھ سٹڈی بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ پیوچر پلان اور بھی ہے جو انہوں نے ہمیں نہیں بتائے لیکن سکیٹنگ کے چیمپینشپ پنجاب لیول پہ جیت کے دو سلور میڈل اور ایک گولڈ میڈل لے کے یہاں سرگودہ کا نام روشن بھی ہے ہم حکومتی رینماوں سے یہ بھی اپیل کرتے ہیں کہ ان کی حوصلہ افضائی کی جائے اور ان کے لئے کچھ انعام وغیرہ کا اعلان کیا جائے آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ